السلام علیکم دوستوں میں ہوں جمال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیل تھی دوستو ہم آج بات کریں گے ان مشہور لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی مذہب چھوڑ کر اسلام کی دعوت قبول کی اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو مکمل ذاتے اخلاق پیش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں لوگ دین اسلام کی دائرہ میں شامل ہو رہے ہیں تو چلیے کاؤن ڈاؤن شروع کرتے ہیں نمبر پانچ محمد یوسف دوستوں پاکستان کا مشہور کرکٹر جسے گلی گلی بچہ بچہ جانتا ہے آپ ستائیس اغسط نائیٹین سیونٹی فور کو لاہور کے ایک عیسائی گرانے میں پیدا ہوئے آپ نے دوسری کرکٹر ساتھی سہید انور کی ترو تبلیغ جماعت میں وقت لگایا اور ستمبر دوہزار پانچ کو بقاعدہ مسلمان ہونے کا اعلان کیا آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تانیہ نے بھی اسلام قبول کرکے اپنا نام فاطمہ چھنا نمبر چھار مریم جمیلہ تیس مائی نائیٹین تیری فور میں نوی یورک کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئیں آپ نے نائیٹین سکسٹی ون میں اسلام کو اپنا مذہب قبول کرکے پاکستان ہجرت کی اور جماعت اسلام کے ایک سربراہ محمد یوسف خان سے شادی کی آپ ایک بہترین رائٹر تھی آپ کی اسلامی کلچر اور ہسٹری پر تیز سے زیادہ تسانیف موجود ہیں آپ نے اکتیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو وفات پائی نمبر تری اے آر رحمان جو کہ انڈیا کے مشہور کلکار اور لینجنڈری میوزک کمپوزر ہیں آپ چھنائی کے ایک ہندو گھرانے میں چھ جول نائیٹین سکسٹی سیون کو پیدا ہوئے آپ کا پیدائشی نام آر ایس دلیپ کمار تھا آپ نے 23 یعنی 23 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام آر ایس دلیپ کمار سے بدل کر اے آر رحمان رکھا نمبر ٹو محمد علی سترہ جنوری 1942 کو امریکہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا عیسائی نام سیسویس کلی تھا ان کی دور میں دی نیشن آف اسلام ایک اخبار آئے کرتا تھا جس پہ علی نے ایک کارٹون دیکھا اس کارٹون میں ایک گھورا اپنے سیاہ فام غلام کو مار رہا تھا اس پہ زبردستی کر رہا تھا کہ وہ جیسس کی عبادت کریں اور اس طرح اس کارٹون نے محمد علی پر بہت اثر کیا اور کارٹون نے ان کو جگایا اس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور 1964 میں جب انہوں نے ہیوی ویٹ چیمپینشپ جیتا تو اس موقع پر انہوں نے مسلمان ہونے کا بقائدہ اعلان کیا انہوں نے باقی کی زندگی مسلمان ہو کر گزاری اور تین جون دو ہزار سولہ کو اس فانی دنیا سے کوچھ کر گئے نمبر وان ڈاکٹر یوان ریڈلے ایک برطانوی صحافی تھی تیس اپریل 1958 کو برطانیہ میں قیسائی گرانے میں پہلا ہوئی وہ افغانستان میں بغیر پاسپورٹ کے داخل ہوئی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ وہ عام افغانی بشندوں سے انسانی مفاد کی خصوصیات کے بارے میں لگی گی یعنی ان کو افغان دور حکومت میں کن کن مسائل کا سامنا ہے اس دوران جب وہ ایک عام افغانی بشندوں کی طرح سر تاپاؤ برکا میں ملبوس تھی ان کی کندے سے کیمرہ پسلا طالبان نے اسے امریک جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا جہاں سے دس روز بعد اس وعدے کے ساتھ آزاد کیا گیا کہ وہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھے گی اس وعدے کو پورے کرتے ہوئے انہوں نے قرآن سمجھا جس کی وجہ سے ان پر بہت گہرا اثر پڑا اس طرح سے دو ہزار تین میں ان نے بقاعدہ مسلمان ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد آپ مختلف جگہوں میں اسلام کی لیکچرز دیا کرتی تھیں اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کیلئے اس ویڈیو کو لائک کریں جنو ٹیوی کو سبسکرائب کریں اور بینائی ویڈیو پر رول ٹلک کریں موسیقی